محترم ناظرین و سامعین اب میڈیا ریپورٹس کے مطابق خبر یہ آ رہی ہے کہ جمعیت علماء ہند کا چوتیسوہ اجلاس عام دس فروری دوہزار تئیس کو دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں پانچ بجے شام سے شروع ہوگا صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود اسد مندنی کی زیر صدارت منقض ہونے والے اجلاس عام کی آخری و عمومی نششت بارے فروری بروز اتوار سوے نو بجے منقض ہوگی جس میں کثیر تعداد میں عوام بھی شریک ہوں گے اجلاس کی عمومی نششت میں بلا تفریق مذہب و ملت ملک کے سبھی طبقات کے سرکردہ افراد شریک ہوں گے یہ اجلاس ملک کے موجودہ حالات بالخصوص ملک میں بڑتی منافرتی مہم اسلام و بوفیہ نسل کشی کے خطرات آزاد مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں جاری سرکاری کاروائیوں کے پسے منظر میں کافی اہم ہے اس کے علاوہ اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ریزرویشن، اقلیتوں کے تعلیمی و اقتصادی حقوق اور مسلم عقاف کے تحفظ کی تدابیر پر لاہی عمل تے کیا جائے گا نیز اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں غلط فہمیوں کے ازالے میڈیا کے ذریعے اسلام مخالف اور شان اغدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی و افراد تفریق پر درازی پر بھی غور کیا جائے گا مسکرہ بالا موضوعات اجلاس عام کے ایجنڈے میں بھی شامل ہے فروری کو بعد نماز مغرب پہلی نشست اور اگیارہ فروری کو صبح نو بجے تا دس ایک بجے دوسری نشست جمعی طول ماہن کے مرکزی و صوبائی مجلس منتظمیہ کے ارکان و مدعین پر مشتمل ہوں گی اگیارہ فروری کو بعد نماز مغرب شان اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و منقبت کے لیے ناتیہ مشاعرہ منقب ہوگا بارہ فروری کو صبح نو بجے سے عمومی اجلاس میں گدشتہ نشستوں میں منظور کردہ اہم تجاویز پیش ہوں گی اس کے علاوہ مختلف شعب حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہو کر اظہار خیال کریں گے اور فیصلے کیے جائیں گے اجلاس عام کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے ناظرم عمومی جمعیت الماہند حضرت مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے جمعیت الماہند کی مرکزی و صوبائی مجالس منتظمیہ کے ارکان گرامی و مدعین خصوصی حضرات سے اپیل کی ہیں کہ وہ ان تاریخوں کو نوٹ فرمالے اور اس کے مطابق سفر کی تیاری فرمائے انہوں نے کہا کہ حالانکہ ارکان کو بازابتہ دعوت نامہ جاری کیا جا رہا ہے تاہم اگر کسی رکن کو دعوت نامہ موصول نہ ہو تو اس تحریر کی روشنی میں جناس میں شرکت کو اپنی تمام ضروریات و مصروفیوں پر مقدم رکھتے ہوئے تشریف لاکر اپنے مفید مشوروں اور تعاون اور نمائی سے نہ صرف جماعت بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو مستفیض فرمائے جہاں دوستو یہ جمعیت الماہند کا پچھلے کئی سال کے بعد یہ اتنا بڑا اجلاس عام ملقد کیا جا رہا ہے آپ کا اس سلسلے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دے